اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ تو ہم جانتے ہیں کہ موت ایک بہت ہی علمناک معاملہ اور بہت ہی مشکل امر ہے سخت امر ہے موت کے پیالے کا ذائقہ نہایت کری ہے ناپسندیدہ ہے یہ لذتوں اور راحتوں کو کاٹنے والی ہے لیکن وہ جو نفوس قدسیاں ہیں وہ جو ایسے نفس ہیں جنہوں نے اپنے امارہ کو مار کے ملہمہ کو پار کر کے لوامہ سے گزر کے مطمئنہ تک پہنچ گئے ہیں ان کے لیے معاملے پھر جدا گانا ہے بارال آپ سے ایک حکایت شیئر کرتا ہوں خلیفہ حارون رشید جب بیمار ہوا تو اس نے ایران فارس کے شہر توس سے ایک طبیب کو بلایا اور اپنا پیشاب جو ہے اس کو ایک شیشی میں بھر کر دیگر بہت سے بیمار اور تندرست لوگوں کے پیشابوں کے ساتھ حکیم کے پاس ٹیسٹ کے لیے بھیجوا دیا تو جیسا کہ آج کی بھی زمانے میں آپ اپنا یورین دیتے ہیں نا پھر یورین پہ وہ ٹیسٹ کرتے ہیں تو اس زمانے میں بھی اس طرح کے یورین پر ٹیسٹ ہوتے تھے حکمت میں تو حکیم مختلف لوگوں کے پیشاب ٹیسٹ کرتا رہا یہاں تک کہ جب اس نے حارون رشید کا شیشی جو میں بوتل میں جو پیشاب تھا نا جسے قارورہ کہتے ہیں ذرا مشکل اردو میں آپ کبھی قارورہ سنیں تو اس سے مراد یہ ہی ہوتی ہے بارہ تو جس شخص کا یہ پیشاب ہے کہنے لگا کہ جس شخص کا یہ پیشاب ہے اس سے کہہ دو کہ اپنا وسیعت نامہ لکھ رکھے کیونکہ اس کے جسم کے جو جتنے آزان ہیں وہ ایسے مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ بس بہتر ہے کہ یہ اپنا وسیعت نامہ لکھ اس کی چولے ہلکی ہو چکی ہیں اس کے قوائے بدن مزمہل ہو گئے ہیں اور پھر اس نے باقی قارورے اٹھوا دیئے اور اٹھ کر چلائے اب حارون رشید کو جب یہ بات پتا چلی تو اپنی زندگی سے ناؤمید ہوا اور کچھ اشار لکھے ان کے ترجمے علمان کتابوں میں لکھے ہیں کہ طبیب صاحب اپنی طب اور دوائی اور تشخیص اور تجویز سے پیش آمدہ بڑے خطرے یعنی موت سے کسی کو نہیں بچا سکتے کہ لا يستطيع دفاع نہیں دفاع کر سکتے اور ڈاکٹر صاحب کو کیا ہوا کہ جس بیماری کا علاج کر کے انہوں نے زندگی میں بے شمار مریضوں کو تندرستو توانا کیا تھا آج اسی بیماروی کے ہاتھوں خود چل بسے ڈاکٹر مریض کیمسٹ اور مختلف اور شباجات کا ذکر کر کے لکھتا ہے کہ سب مرگ کے آگے ایسے ہیں جیسے مرگ کے آگے دانا مرگ دانا چک جاتا ہے جس پہ موت آنی ہے موت آ جاتی ہے اور یہ سارے کے سارے لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے کھڑے رہ جاتا اور بقول مولانا روم کے جب موت آ جاتی ہے تو پھر ڈاکٹر کی بھی مت ماری جاتی ہے وہ مریض کو بادام روغن دیتا ہے تو وہ خشکی پیدا کرنی شروع کر دیتا ہے یعنی دواء الٹا اثر کرنے لگتی ہے بارال کہتے ہیں کہ حارون رشید کو یہ خبر پہنچی کہ لوگوں نے اس کی موت کا دھنڈورہ جو ہے وہ پیٹنا شروع کر دیا ہے اور اب لوگوں میں بھی یہ بات چلنے کے لیے ہے کہ حارون رشید اب بچے گا نہیں تو بولا کہ ہمارا گدھا لاؤ تو گدھا لائیا گیا گدھے کو نا عربی زبان میں حمار کہتے ہیں حمار حے میم علف رے اور ہمارے ہاں اس کو دراز گوش بھی کہتے ہیں فارسی کا ورڈ دراز گوش بڑے کانوں والا ہے تو حکم دیا کہ ہمیں اس پر سوار کر دو جب سواری پر اسے بٹھا دیا گیا تو دونوں رانے لٹک گئی حکم دیا کہ بھئی مجھے گدے سے اتار دو میرے کوچ کا جو ہے باجہ بجانے دو کہ لوگ بجائیں تو لوگ نے جو ہے وہ بجانے شروع کر دیا کہ بس یہ جانے والے ہیں بارال کپڑے کے چند تھان اس نے منگوائے کہ ان سے کفن تیار کروں اور ان میں سے ایک کفن کو اس نے پسند بھی کیا یعنی اب دیکھیں نا موت کی تیاری کر رہا ہے بادشاہ تو اب اس کو بھی یقین ہو گیا کہ میں کسی قابل تو ہوں نہیں تو بہتر ہے کہ اپنا انتظام خود ہی کرلوں تو کفن کی سیلیکشن ہو رہی ہے کفن سیلیکٹ ہو رہا ہے اپنے بستر مرک کے قریب ہی کہتا ہے میری قبر بھی کھدوا دو تو وہاں قبر بھی اس کی کھدوا دی گئی پھر اپنی ہی قبر میں جھانکتا ہے حارون الرشید اور اپنی قبر میں جھانک کر اس گڑے کو دیکھتا ہے اور پھر قرآن کی آیت پڑھتا ہے کہ مَا اَغْنَا عَنِّي مَالِيَا میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال حَلَقَ عَلْمِي سُلْطَانِيَا میرا سبزور جاتا رہا اور پھر ہوا وہی کہ اسی رات وہ مر گئے موت ایک ایسی چیز ہے کہ بڑے بڑے حسین و جمیل لوگ اس مچی میں گئے اور آج کوئی انہیں جانتا بھی نہیں جب زندہ تھے تو ان کے حسن کے ڈنکے بچتے تھے علامہ قرطبی التذکرہ میں مولا علی کرم اللہ وجہو کا ایک بہت ہی مشہور قول نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ شیرِ خدا حضرتِ علی کرم اللہ وجہو نے اپنے ہاتھ میں پیالہ لے کر اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اے خوبصورت پیالے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ تیرے اندر کتنی ہی سرمگی آنکھوں اور نرم و نازک رخصاروں کی مٹی ملی ہوئی اللہ وقت بڑی گہری بات کر گئے اور کسی شاعر نے بڑی خوبصورت بات کچھ یوں کی کہ عجب نسبت برخوک عجب نسبت برخوک اگر گل شگفت کہ چندے گل اندوم درخوک خفت کہ زمین پر اگر کوئی خوبصورت پھول کھلتا ہے تو تعجب نہیں کرنا چاہے عجب نسبت تعجب نہیں کرنا چاہیے کیونکہ نہ جانے کتنے پھول جیسے خوبصورت لوگ اس مٹی میں رل کر گل ہو گئے دو لوگوں کا ایک واقعہ آپ کو سراتا ہوں دو لوگوں کا زمین کی ملکیت کے بارے میں جھگڑا ہو گیا اختلاف تھا اللہ نے اس متنازع زمین کی دیوار کی ایک اینٹ کو قوت گویای عطا فرمائی تو علامہ قرطبی اس واقعہ کو نقل کرتے ہیں التذکرہ میں فرماتے ہیں کہ وہ اینٹ بولی کہ اللہ کے بندوں تم دونوں کس چیز کے بارے میں لڑے ہو اور کس بات پر تمہارا جھگڑا ہے اور اس دیوار نے کہا کہ سنو میں ایک بادشاہ تھا دیوار کی اینٹ کہہ رہی ہے میں ایک بادشاہ تھا میں نے ایک عرصہ دراز تک اس زمین پر بادشاہ ہی کی ہے پھر میں مر گیا اور بادشاہ سے خاک ہو گیا ایک ہزار سال تک اسی طرح مٹی رہا پھر مجھے ایک کمہار نے لے جا کر میری خاک تن سے برتن بنایا چنانچہ میرا تن و صورت برتن برتنے میں آتا رہا یہاں تک کہ کسی کی ٹھوکر سے ٹھیک رہا بن گیا پھر رفتہ رفتہ میں دوبارہ مٹھی بن گیا اور اس کے بعد ایک ہزار سال تک اسی رہا پھر ایک خشت زن اور تھپیرے نے میری ایک کچھی اینٹ بنا ڈالی جس کو لا کر کسی نے مجھے اس دیوار میں چندیا چنانچہ تمہاری عقل کی آنکھوں کا روشن ہو جانا چاہیے اب تو یہ حال سننے کے بعد دیکھو میرا کیا حال ہوا میں کیا تھا اور کیا ہو گیا میرے بھائی تم دونوں کا ہے میں لڑے مرے جا رہا ہوں اور یاد رکھیں یہ تغیر جو ہوتا ہے نا یہ تبدل جو ہوتا ہے جو تبدیلیاں آتی ہیں یہ جسم پر آتی ہیں روح میں تغیر پیدا نہیں ہوتا کیونکہ روح تو نکل گئی نا روح تو نکل گئی کیونکہ روح کا حکم اور ہے جسم کا حکم اور ہے دیکھو اللہ فرماتا ہے قرآن میں قَدْ عَلِمْنَا مَا تَنْقُصُ الْأَرُضُ مِّنْهُمْ وَعِنْدَنَا كِتَابٌ حَفِيظٌ ہم جانتے ہیں جو کچھ زمین گھٹاتی ہے ان میں سے اور ہمارے پاس ایک یاد رکھنے والی کتاب پھر سورة طاہا میں میرا رب فرماتا ہے فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُونَا قَانَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٌ لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَا یہ وہ مقالمہ ہے جو فیرون اور موسیٰ علیہ السلام کے درمیان ہوا تو فیرون نے کیا کہا فَمَا بَالُ الْقُرُونِ الْأُونَا اگلی سنگتوں کا کیا حال ہے وہ جو پہلے گزر گئے ان کا پھر کیا معاملہ تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا قَالَ عِلْمُهَا عِنْدَ رَبِّي فِي كِتَابٌ ان کا علم میرے رب کے پاس ایک کتاب میں ہے میرا رب نہ بہکے نہ بھولے لَا يَضِلُّ رَبِّي وَلَا يَنْسَا تو بس یہی فلسفہ ہے زندگانی کا کہ آج مرے کل دوسرا موت کے وقت سب دوستوں نے یہ چکایا محبت کا بدلہ ڈال دی خاک میرے بدن پر یہ نہ سوچا نہائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لنے کے لئے شکریہ شکریہ اور شکریہ سیاسات قدری